آسٹریلیا کے خلاف دو سو آرٹھ رن بنانے کے بعد ہی ٹیم انڈیا ہار گئی آئیے ان کوئنز کے ذریعے سے اس بات کو سمجھتے ہیں ہائیسٹ کوری میچ اور اسٹار ورن لواز پھیل ثابت ہوتے ہوئے نجر آئے رنوں سے بھرپور روپیس پر بھارت کے کپتان دو ہی سروان پروپ ثابت ہوئے انہوں نے نو جنو میں جارہ رن بنائے تو وہیں رن مسین کوری نے ساتھ جنو پہ دو رن بنائے تو وہیں دینے اسکارتی جنہیں فنیسر کے طور پر ٹیم میں رکھا گیا تھا انہوں نے بہتر خاش نہیں کیا پنڈرس نے ٹپکا ہے تین کیچ کیمرن گرین کا کیچ اچھا پڑیل نے چھوڑا تو وہیں راہو نے اسمیت کا کیچ چھوڑا اور اس کے بعد میٹھو گیر کا کیچ بھارتی اپنڈر نے ٹپکایا کپتان روہی سرما نے چھے گینج واج اپنا ہے لیکن اچھا پڑیل کو چھوڑ کر سبھی فلاپ ثابت ہوئے آسٹریلیا کوانٹنگ چوڑیس میں نوبر پچ پر رنوں بھی جرد تھی لیکن بھارتی بولرز ڈیتھ آور میں صحیح بولنگ کرنے میں فلاپ ثابت ہوئے بھارت کو آرام دینا تھا تو ٹیم نے کیوں لیا گیا ایسے میں چاہن کرتا تھے بھی سوال اٹھنے لگے ہیں اگر بھارت ٹیم میں ہوتے تو نتیجہ بھارت کے پچھنے جرور ہوتا دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے بھارت کو ڈیتھ آور میں صحیح لیندھو لائن پر بولنگ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہاں تو کیا محمد سانی کو ٹیم میں لانا چاہیے اپنی راہیہ میں کمیمبر میں لکھے جرور بتائیے گا